اچھا یہ جو بزنس آئیڈیا ہے یہ بہت ہی زبردست بزنس آئیڈیا ہے اور اس کے اندر آپ کو کوئی پیسے زیادہ نہیں چاہیے بہت چھوٹی سی نویسمنٹ سے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور یقین جانے کہ یہ بزنس آپ کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے اور یہ بزنس کیا ہے یہ بزنس ہے ملک کے بارے میں اگر آپ کے جو آپ جائیں نا کسی شاپ کے اندر اپنے شہر میں ملک بائی کریں ایک سو بیس روپے لٹر ملتا ہے اور وہ خالص نہیں ہوتا سو روپے لٹر ملتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا لیکن اگر آپ یہی کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں کسی پاکستان میں تو وہاں پر جو ملک مل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پچاس روپے لٹر مل رہا ہوتا ہے اور بلکل 100% خالص ملک ہوتا ہے اماندار لوگ ہیں بڑے ہی خالص طریقے سے ملک وہ فرض سمجھ کے اپنا لوگوں کو اماندار اور نیک طریقے سے وہ ملک اپنا سیل کرتے ہیں 50 روپے لٹر ملتا ہے دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے یعنی کہ ایک ملک جو 120 روپے 100 روپے لٹر آپ کو مر رہا ہے جا کے شاپ سے بڑے شہروں میں وہی ملک آپ کو دیری فارمز کے پاس 50 روپے 55 روپے 60 روپے مر رہا ہے دیکھیں اتنا بڑا گیپ 50-60 روپے 50-60% جو ہے وہ پرائس کے اندر گیپ ہے اب اس گیپ کو اگر آپ فل کر سکیں گیپ کو فل کیسے کریں گے کہ آپ کو دو چیزیں کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ پہلی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہی جو دیری فارمز کا ایریا ہے ان کے پاس جو سیٹی ہے اس کے اندر ملک شوپ ایک بنا دیں اور اس کے اوپر کوئی بندہ رکھ رہے ہیں اور خود بھی ہے بندوں سے کام تو نہیں ہوتا آپ کو خود بھی وزٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو تو آپ اس کے پاس کوئی ملک شوپ کھول دیں یعنی کہ 50-60 روپے پہ 50-60 روپے یا 60 روپے پہ ملک لیں جو چھوٹا فارمر اس سے 50 روپے پہ بھائی ہوتا ہے جس کا 100 لٹر سے اوپر ہوتا ہے وہ 60 روپے سیل کرتا ہے تو اس پرائس پہ بھائی کریں اس کو اس سے ڈبل پرائس پہ آپ اپنے اس شوپ کے اوپر بڑے آسانی سے آپ سیل کریں دیکھیں کتنی انویسمنٹ آئے گی ڈیلی کا فور اگزیمپل اگر آپ دو چار سو پانچ سو لٹر ملک لبائے کرتے ہیں اور اس کو شوپ پہ سیل کرتے ہیں آپ روفیٹ دیکھیں اپنا کتنا ہے اور اس میں انویسمنٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں جو کہ شاید آپ کو کرنا بھی چاہیے میرے خیال تھے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے جو ڈیری فارمرز ہیں جو کہ آپ کے یہ جو ہاتھوں میں ڈیفرن جگہوں پر بڑے بڑے ڈیری فارمرز ہیں بڑے بڑے تو خیر وہ تو آپ کو لٹنگ کرائے گا تو اس دن تو اپنی برینڈ لانچ کی ہوگی جو ایک میڈھوکر جس کے انیمل کوئی سمجھ لیں کہ دس بیس تیس انیمل ہیں ان سے آپ نے ملک اٹھانا ہے یعنی کہ آپ نے ایک ٹینکر لگوا لینا ہے وہ ٹینکر جو ہے وہ کیا کرے گا اس کو وہ ڈیفرن دو تین ڈیری فارمنگ سے ملک کولیک کرے گا کولیک کر کے لاہور میں وہ شپ کرے گا اب لاہور میں شپ کرنے کے دو موڈل ہو سکتے ہیں ایک تو موڈل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں جس ایرے سے اپنے کولیکشن سینٹر بنایا نا وہیں پہ آپ پیکنگ سینٹر بنا لیں اپنا چھوٹا سا بہت سستی چار پانچ لاکھ کی بھی مشینیں مل جاتی ہیں دو لاکھ کی بھی اون پیکنگ مشینیں مل جاتی ہیں اور وہیں پہ کولیکشن سینٹر کے پاس ہی آپ نے مل کٹھا کریں پیک کریں اسے شپ کریں بڑے شہروں میں لاہور میں کراچی میں اسلامباد میں اور ڈیفرن شوپوں پہ آپ اس کو رکھ دیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کولیکشن سینٹر نہ بنائیں آپ سیمپل ایک ٹینکر لیں وہ ٹینکر ڈیفرن جو ڈیری فارمز ہیں ان سے ملک کو کولیک کریں کولیک کر کے وہ شپ کریں لاہور کے اندر کراچی کے اندر اسلامباد کے اندر اور وہاں پہ آپ اس کو پیک کر کے بچے ہیں اپنی برینڈ کے ساتھ یا پھر آپ وہاں پہ جو ڈیفرنڈ ملک شوپ ہیں ان کو وہ ملک سپلائی کریں بہت بزنس اس کے اندر آپ کما سکتے ہیں بہت پیسہ اس بزنس کے اندر اور انویسٹر میں بالکل بھی کچھ نہیں ہے اور زیادہ تو لوگ اس پہ فوکس نہیں کر رہے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے خاص طور پر موسی لوگو ٹینکر جب ٹینکر کی بات کرتا ہوں ٹینکر پہ پہ ڈڑ جاتے ہیں ٹینکر دیکھیں رینٹ پہ بھی مل جاتے ہیں آپ کو پاکستان کے اندر ٹینکر آپ اپنا بھی بائے کر سکتے ہیں اگر آپ اتنی انویسٹنگ کرنے چاہ رہے تو ٹینکر آپ رینٹ پہ لے لیں تو بے اتحاشہ موڈل ہیں دیکھیں پاکستان میں بزنس کرنے کے ایون آپ کے جو میزان بینک ہے ڈیفرنٹ ادھر بینکس ہیں یہ آپ کو لیز بھی کر دیتے ہیں آپ کی گاڑیاں آپ کی بل بن جائے گا منسلی لیز کا یہاں تھوڑا زیادہ بن جائے گا لیکن آپ انکم بھی تو دیکھو نا کہ اس ٹینکر سے آپ انکم کتنی آپ اس سے آئن کر رہے ہو بہت زبزز بزنس ہے اس کو ضرور کریں اور اس سے آپ دو لوگوں کا فائدہ ہوگا ان فارمر کا بھی فائدہ ہوگا ان کا بھی پرائس تھوڑا جب ڈیمانڈ بڑے گی پرائس تھوڑا سپچاس ساٹھ سے اوپر ہو جائے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ آپ نے وہ جو سپلائی ڈیمانڈ کے درمیان جو گیپ ہے آپ اس کو فل کر رہے ہیں اور بڑا زبزز بزنس ہے تینکیو ڈیمانچ